السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج کا ہمارا درس نمبر 6 اپیسوٹ نمبر 51 گدشتہ اپیسوٹ میں آپ نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کے متعلق آپ کے جسم مبارکہ کے متعلق بہت ساری باتیں سماعت کی تھی آج سے انشاءاللہ العظیم ہم حضور علیہ السلام کی ذاتی زندگی کے متعلق کس طریقے سے اپنی زندگی کو ہم گزاریں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق آج سے انشاءاللہ کچھ اہم باتیں اسی کے حوالے سے ہم سماعت کریں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں گے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو کچھ بتایا جائے گا اس پر انشاءاللہ ہم عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا ہر ہر گوشہ یہ ہمارے لئے نمونِ عمل ہے آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ مقدس میں اس حوالے سے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا رسول عطا فرما دیا جس کی حیاتِ طیبہ ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے تو ہمیں ہر حال میں ان کی اتباع اور ہر کام میں انہیں کی پیروی اپنے لئے لازم اور ضروری سمجھنی چاہیے تاکہ ان کے نقش قدم پر چل کر ہماری زندگی کا ہر گوشہ سور جائیں اور ہمیں دارین کی عبدی سعادتیں محسر آ جائیں ایسا نہیں ہے کہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر عبادتیں کرنا ہی سنت ہے بلکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے طرز پر عبادت کریں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں یہی کام سنت ہے نہیں نہیں بلکہ اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ آقاد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کس انداز میں فرمایا ہے یہ تباہ سنت کہلائے گا جیسے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا تجارت بیعشرا اور اس جیسے ڈھیر و ذاتی کام اور ذاتی زندگی کے متعلق جو معاملات ہیں جن میں ہمارے لیے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ یہ مشعلِ راہ ہے بس ضرورت اس بات کیے کہ وہ اپنے دل میں سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ پیدا کریں اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے رہیں اسی میں ہمارے لیے دارین کی سعادتیں اور انشاءاللہ علیہ وسلم نیک وقتی ہوں گے اب آئیے نیند سے بیدار ہونے کی جو سنتیں اس سے ہم شروعات کرتے ہیں کہ جب بھی نیند سے بیدار ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہئے آقا ہندو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا برکات سنت رسول میں حوالے سے جو ابتدا کی گئی ہے یاد رکی انسان صبح بیدار ہوتا ہے اور ہم بھی بیدار ہوتے ہیں مگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اٹھتے ہی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہمیں محصر آ جائے گا آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور بیدار ہونے کے حوالے سے متعدد روایتیں ملتی ہیں ان میں سے چند روایتیں انشاءاللہ علیہ وسلم آج بیان کی جائیں گی اور انشاءاللہ العظیم یہ جو روایتیں آپ کو بتائی جائے عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم جب بھی نیند سے بیدار ہو تو اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے سعی مسلم کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہونے کے بعد دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھیں ملتے ہیں سبحان اللہ اس سنت پر عمل کریں جب بھی حضور علیہ السلام و تصمیم بیدار ہوتے تو دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ملتے اور اپنی آنکھوں کو مل لیا کرتے یہ جب بھی بیدار ہو ہم بھی عمل کریں اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مل لیں اور اپنی دونوں آنکھوں کو اس سے مل لیں اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ بیدار ہوتے ہی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب محصر آئے گا فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نین سے بیدار ہونے کے بعد آنکھوں میں نین کا کچھ اثر باقی رہتا ہے جب بھی بیدار ہوتے ہیں گہری نین سے جب اٹھتے ہیں تو آنکھوں میں اس کا اثر باقی رہتا ہے اور بارہاں مزید سونے کی خواہش ہوتی ہے ایسا محصد ہوتا ہے تھوڑی دیر اور سولیں تھوڑی دیر اور سولیں اگر کوئی شخص اس سنت پر عمل کر لیں تو یاد رکھیں کہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور دنیوی فائدہ یہ ہوگا کہ آنکھوں سے نین کا خمار ختم ہو جائے گا اور طبیعت میں کچھ چستی اور نشات پیدا ہو جائے گی یعنی جب بھی اٹھیں تو اٹھنے کے بعد اس سنت پر عمل کر لیں انشاءاللہ العظیم جو ہے فائدہ تو یہ ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھتے ہی سنت پر عمل کرنے کا فائدہ ہوگا اور جو نین کا خمار ہے وہ خمار بھی جاتا رہے گا تو ضرور از ضرور اس سنت پر عمل کریں اب اس کے بعد ترمیدی شریف کے ایک روایت حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جس میں ملیر نہ ہو یعنی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو ہے گھر کے اوپر اگر جو چھت ہوتی ہے چھت پر چھوٹی تھی دیوار بنی ہوتی ہے جسے باؤنٹری کہہ لیا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان گرنے نہ پائے تو اگر کسی کے گھر پر جو چھت ہے اور چھت پر سو رہا ہے اور سائیڈ میں جو دیواریں جو چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی بنی ہوتی ہیں اگر وہ نہ بنی ہو تو ایسی چھت پر سونے سے آقید ہو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حضرت علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی گھر کی ایسی چھت پر سوئے جس پر پردہ اور رکاوٹ کی دیوار ہو تو اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی تو یاد رکھیں کہ ایسی جگہ پر سوئے کہ جہاں پر گھر کی چھت پر چھوٹی سی دیوار بنی ہو آقید ہو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دیوان ہو اس زمانے میں تو عموماً چھت کے کنارے اینٹ وغیرہ سے جو دیوارے بنائی جاتی ہے اس کو گیر لیا جاتا ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اور عموماً جو اس زمانے میں جو چھت ہوتی تھی وہ چھت خجور کے تنے وغیرہ سے بنی ہوتی تھی جس کے کنارے کھلے ہوتے تھے اور گھر آپس میں قریب قریب بھی ہوتے تھے چونکہ سونے میں اکثر ستر وغیرہ کی کھلنے کا خوف ہوتا ہے اس لیے حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھتوں پر سونے سے منع فرمایا جس کے کنارے کھلے ہوئے ہو یعنی کنارے جس پر باؤنٹری لگی بھی نہیں ہوگی پردہ نہیں ہوگا تو ایسی چھت پر سونے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو سونے والا سو جائے اور اس کا ستر کھل جائے ایک توی بات یہ ہے تو بہتیاتی نہ ہو ستر نہ کھلنے پائے ایک چیز تو یہ رہ گئی اور یہاں تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چھت کے کنارے دیوارے وغیرہ سے گری بھی نہیں ہوگی تو ان سے سونے والے کے گرنے کا خوف ہو سکتا ہے کہ وہ اوپر سویا ہو اور سوتے سوتے کئی ایسا انہوں نے پائے کہ وہ نیچے کو گر جائے جس سے اس کی اس کو تکلیف پہنچ جائیں گے اس سے آتا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا کہ گھر کی ایسی چھت پر سوئے کہ جس کی دیوارے بنی وی نہ ہو تو ایسی چھت پر ہرگر ہرگر نہیں سونا چاہیے اور آج کل تو عمومی طور پر جو یہ لوگ گھروں کے اندر سوتے ہیں باہر ایسے اگر موقع پیش آ جائے کوئی چھت پر سو رہا ہو تو اس چیز کا خاص خیال رکھ رہے ہیں کہ وہ چھت ایسا ہو کہ جس کی باؤنڈری بنی بھی ہو تو انشاءاللہ اس کا فائدہ اسے حاصل ہوگا تو آج آپ نے دو چیزیں جو سمعات کی ہیں ایک تو نیمد سے بیدار ہوتے ہی ہمیں کرنا کیا ہے تو آپ نے سمعات کیا کہ دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو اچھی طریقے سے مل لیں اور اپنی آنکھوں کو بھی اچھی طریقے سے مل لیں تاکہ نیم کا خمار باقی نہ رہنے پائے اور جب بھی سوئے تو اس کا خاص خیال لکھیں کہ ایسی جگہ پر ہرگز نہ سوئے کہ جو چھت یا جو جگہ جس کی جگہ سے گرنے کا خوف ہو یا بے ستری ہونے کا خوف ہو جس کی وجہ سے منع کیا گیا رکا گیا ہے انشاءاللہ سنت پر عمل کریں گے تو دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے اخروی فوائد بھی حاصل ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیم تمام کو آقے دو جہان نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیند سے بیدار ہونے اور جو سونے کا طریقہ بتایا گیا اس پر بھی عمل کی مولا تعالیم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ آگے مزید کچھ باتیں آپ سماعت کریں گے دوسرے اپیسوٹ میں کہ کس طریقے سے سونا چاہیے سونے کا طریقہ کیا ہے جس میں بہت سارے لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں وہ بے احتیاطی کیا ہے آپ انشاءاللہ آئندہ اس کو سماعت کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ